پنجابی کلندر شمسی کلندر ہے جو بیسغیر پاک و ہند میں صدیوں سے رائج ہے پنجابی کلندر راجہ بکرم اجید کے دور سے شروع ہوتی ہے اس کو دیسی سال اجنتری بھی کہتے ہیں اس شمسی تقویم میں سال ویساق کے مہینے سے اور کمری میں سال چیت کے ماں سے شروع ہوتا ہے تین سو پیسٹھ تین سو پیسٹھ دنوں کی اس تقویم کے نو مہینے تیس تیس دن کے ہوتے ہیں اور ایک مہینہ ویساق اکتیس اکتیس دن کا ہوتا ہے اور دو مہینے جیٹ اور ہر بتیس بتیس دن کے ہوتے ہیں آز دیسی مہینی کی تاریخ بھی ہر روز تبدیل ہوتی ہے پنجابی کلندر کے مہینے اور ان کی ابتداء تاریخ یہ ہیں نمبر مہینہ شروع کی تاریخ ایک ویساق چودہ اکریل دو جیٹھ چودہ مائی تین ہار چودہ جون چار ساون چودہ جولائی پانچ بھادون چودہ اگست چھے اسور چودہ ستمبر ساتھ کاتک چودہ اکتوبر آٹھ مگھر چودہ نومبر نو پوہ چودہ دسمبر دس مانگ چودہ جنوری دیارہ پیگن چودہ فروری بارہ چیت چودہ مارچ پنجابی مہینوں کے نام اور ان کی ابتداء تاریخوں کو یاد رکھنا مشکل ہو سکتا ہے اس لیے کچھ لوگ ان کے مخفف نام استعمال کرتے ہیں یہ مخفف نام یہ ہیں مہینہ مخفف نام ویساق ویسا جیٹ جیٹ ہار ہار ساون ساون بھادون بھادون اسو اسو کاتک کاتک مگھر مگے پوہ پوہ مانگ مانگ پیگن پیگن چیت چیت پنجابی مہینوں کے ناموں کی تاریخ اور اصل کے بارے میں کئی روایات ہیں ایک روایت کے مطابق پنجابی مہینوں کے نام ہندو دیوتاؤں اور دیویوں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں مثال کے طور پر ویساق کا مہینہ وشنو دیوتا کے نام پر رکھا گیا ہے دوسری روایت کے مطابق پنجابی مہینوں کے نام فطرت میں ہونے والی تبدیلیوں پر مبنی ہے مثال کے طور پر ساغن کا مہینہ برسات کے موسم کی آمد پر آتا ہے پنجابی مہینے پنجابی ثقافت اور روایتوں میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں پنجابی لوگ اپنے تہواروں اور اسمات کو پنجابی مہینوں کے مطابق مناتے ہیں مثال کے طور پر ہولی کا تہوار پیگن کے مہینے میں منایا جاتا ہے موسیقی